پریانکہ گاندے جندہ بھار اور یہاں کے پرتیاشی شری بریش ٹھاکر جی آپ سب کا اس صبح میں بہت بہت سواگت اور منچ پر ویراجمان سبھی نیتا گن شریف ورہ جی بھی سب کا یہاں پہ بہت بہت سواگت میری پیاری بہنوں پیارے بھائی آپ کا بھی بہت بہت سواگت سب بھائیہ بہنی دیدی دائی منلہ جے جہار بہت سمیں سے انتظار کر رہی ہیں گرمی بھی ہے آج شادیاں بھی بہت ہے نا پھر بھی آپ یہاں آئی ہیں میری باتوں کو سننے کے لیے اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد بھائیوں آپ کا بھی بولو دیکھئے یہ جو آپ کا علاقہ ہے پراکرٹک سنسادھنوں سے بھرپور علاقہ ہے آپ محنتی لوگ ہو آپ نے یہ پردیش اپنی محنت کے بل پر بنایا اور آپ ہی کی محنت کے بل پر اس دیش کے کسانوں کی محنت کے بل پر اس دیش کے آدیواسیوں کی محنت کے بل پر ہمارا دیش بنا ہے ہمارا جو سوطنترتہ سنگرام تھا وہ آپ جیسے ہی لوگوں نے چلایا ہاں گاندھی جی نے اس کا نیترتو کیا بڑے بڑے نیتا تھے لیکن آپ اگر ایک جھٹ نہیں ہوتے اگر یہ اس دیش کی جنتہ ایک جھٹ نہیں ہوتی تو ہمیں آزادی کبھی نہیں ملتی تو یہ جو آزادی ہے جو ہمارا سوطنتر دیش ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی مہتوپون ہے آپ کے لیے آپ کو ادھکار ملتے ہیں اسی سے آپ کو سمویدھان ملا سمویدھان سے آپ کو ادھکار ملے چاہے آپ کسی بھی ورگ کے ہوں چاہے آپ کتنے بھی گریب یا امیر ہوں آپ کو ایک بہت بہت ادھکار سمویدھان نے دیا اور وہ ادھکار یہ تھا کہ آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں تو اب چناؤ کا سمیں ہے ووٹ ڈالنے کا سمیں ہے آپ کے سامنے یہاں آ کر بھاشن دینے کا موقع مل رہا ہے بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے میں چاہتی ہوں کی چناؤ کے موقع پر آپ دو بہت مہتوپون مددوں کو اپنے من میں رکھیں پہلا یہ کی دیش بھر میں کیا ہو رہا ہے دیش کی راجنیتی کیسے چل رہی ہے آگے چل کے دیش کا کیا ہوگا بھوشی ہمارا کیسا لگ رہا ہے اور دوسرا کی آپ کی جو روز کی زندگی ہے آپ کے جو سنگھرش ہیں آپ جو دن رات مہنت کر رہے ہیں آپ کا جو سنگھرش ہے اس کی کوئی سنوائی ہے یا نہیں ہے یہ دو بڑے بڑے مددیں ہیں مکھے طور پر تو میں تھوڑا دونوں مددوں پر آپ سے بات چیت کرنا چاہتی ہوں دیکھیں جہاں تک آپ کا جیون ہے اور آپ کے سنگھرش ہیں آپ سے اچھی طرح کوئی ان کو سمجھتا نہیں ہے صحیح بات ہے کی نہیں میری بہنیں بیٹھی ہیں مہنگائی کتنی بڑھ چکی ہے آپ کس طرح سے روز کے جیون کو آپ آگے بڑھاتے ہیں کس طرح سے جب آپ کو دکان جانا پڑتا ہے کچھ خریدنا پڑتا ہے تو کس طرح سے اس چیز کو آپ خرید پاتے ہیں آپ کے گھر میں سب ہی مہنت کر رہے ہیں آپ کر رہی ہیں آپ کے پتی کر رہے ہیں گھر میں کوئی روزگار کے لائے کوئی بڑا بچہ ہو تو وہ بھی کہیں نہ کہیں سے جگاڑ کر کے مہنت کر رہا ہے کمائی سب کر رہے ہیں لیکن وہ کمائی پوری نہیں ہو رہی ہے تو جتنی بھی آپ مہنت کر رہے ہیں پھر بھی جب جب کوئی پیوہار آتا ہے یا کوئی ایسی مشکل آ جاتی ہے آپ کے جیون میں کہ کوئی بیمار پڑ گیا یا گھر میں کچھ ٹوٹ گیا چھت سے پانی آ رہا ہے کچھ بھی ہو اور آپ کو مرمت کرنی ہو یا علاج کرانا ہو یا بچوں کے لئے فیز دینی ہو یا کچھ نیا خریدنا ہو تو دل میں گھبرات ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہوگا کیونکہ مہنگائی پچھلے دس سالوں میں حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے تو یہ آپ کی ایک بڑی سمسیا ہے ایک دوسری آپ کی سمسیا ہے کہ بے روزگاری پیتالیس سالوں میں آج دیش میں سب سے زیادہ ہو چکی ہے بے روزگاری اتنی ہے کہ چاہے کتنا بھی آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں آپ کو یہ گارنٹی نہیں مل سکتی کہ پڑھنے لکھنے کے باوجود اس کو روزگار ملے گا کی نہیں ملے گا تو تمام ہماری جو نوجوان ہیں چاہے مہلہ ہو چاہے پروش ہو سب بے روزگار بیٹھے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی آپ کی ایک اور سمسیاں ہے کسانوں کی بہت سمسیاں ہیں آج کسان بھی مہنگائی سے جوج رہا ہے جتنے بھی سامان آپ کھیتی میں استعمال کرتے ہیں سب پہ جی ایسٹی ہے سب مہنگے ہو گئے ہیں پیٹرول کے دام بڑھ گئے ہیں دیزل کے دام بڑھ گئے ہیں تو کسان کھیتی میں بھی کما نہیں پا رہا ہے تو یہ آپ کی جو بڑی بڑی سمسیاں ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کانگریس کی سرکار نے جب پردیش میں تھی تو کی آپ سے بگیل جی کہہ رہے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ دھان کو پچیس سو روپے میں خریدا جا رہا تھا یاد ہے کی نہیں کسانوں کا کرزہ ماف کیا تھا کانگریس کی پردیش سرکار نے بھومی ہینوں کو سات ہزار روپے ملتے تھے سالانہ گوبر کی خرید ہوتی تھی بجلی کا بل آپ کا آدھا کیا گیا تھا ہر پریوار کو آپ بگیل جی نے بتایا 35 کلو چاول ملتا تھا ملتا تھا کی نہیں ملتا تھا نا آدھی واسی بھائی بہنوں کو اپنی زمین واپس دی گئی پٹے واپس ملے آنگن باڑی اور میتھانین بہنوں کو آپ کے لئے آپ کا ماندے بڑھایا گیا 36 گڑیا سوابیمان کی رکشہ کی گئی ہر طرح سے جو آپ کی سنسکریٹی ہے جو آپ کی پرمپرا ہے اس کو قائم رکھنے کا کام بپیش بھگیل جی نے کیا اب سرکار آپ نے بدل دی انہوں نے آپ کو بتایا کہ کیسے کہیں کہیں شاید ویدھائک سے چوک ہو گئی تو کچھ ویدھائکوں کو ہرانے کیلئے آپ نے پریاست کیا اس لئے پوری سرکار چلی گئی سرکار چلی گئی ایک بھاجپا کی سرکار آئی اس سرکار نے آپ کے راشن کے چاول میں کٹوٹی کی صرف آپ کو پانچ کلو ملتا ہے جب آپ کو پیتیس کلو ملتا تھا بے روزگاری کا بھتہ بند کر دیا گوبر کی خرید بند کر دی ورمی کمپوسٹ بند کر دیا گوٹھان میں آپ کو کتنا روزگار بنا کے دیا اور کس طرح سے ہم نے گوٹھانوں کو مضبوط کیا مجھے گرب ہوتا تھا ہر پردیش میں جاتی تھی کہتی تھی کانگریس کی سرکار کو دیکھو کس طرح سے گوٹھان بنائے ہیں چھتیس کڑ میں آج اس میں سے بھی آپ کو روزگار نہیں مل رہا ہے جو بھومی ہینوں کو پیسہ ملتا تھا وہ بھی آج بند ہو گیا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں اتنی بھینکر مہنگائی ہے دام میں آگ لگی ہوئی ہے پیٹرول چلا گیا سو پار ڈیزل چلا گیا نبے پار سونا چلا گیا تیہتر ہزار چاندی چلی گئی نبے ہزار دو پہیہ چلی گئی ایک لاکھ پہ گیس سلنڈر کا دام بارہ سو ہو گیا ڈال کا دام دیکھئے سستہ کیا ہے آپ کے لئے کونسی ایسی سوویدھا بنائی ہے نریندر مودی جی کی سرکار نے پردیش میں جو نئی نئی آپ نے بھاجپا کی سرکار بنائی ہے کونسی ایسی سوویدھا بنائی جس سے آپ کے جیون کے سنگھرش میں آپ کو مدد مل پائیں ان کو لگتا ہے کلو پانچ کلو راشن کا انتظار کرتے نہیں دوزار روپوں کا انتظار کرتے نہیں سو روپے کا گیس کا سبسیڈی اس کے لئے انتظار کرتے نہیں کیا ایسے بھارت وقصد ہوگا کیا ایسے آپ آگے بڑھ پائیں گے کوئی روزگار نہیں مہنگائی کو گھٹانے کی کوئی بات نہیں کوئی آپ کو تھوڑا بہت راشن پکڑا دیتا ہے کہتا ہے ایسی میں خوش رہ جاؤ ایسے بھارت وقصد نہیں ہوگا بہنوں بھارت کو وقصد بنانے کے لئے ایسی سکیم لانی پڑے گی جیسی پردیش سرکار نے آپ کے لئے چلائی اور اس طرح کی سکیم کانگریس پارٹی آپ کو گیارنٹی کر کے کہہ رہی ہے کہ پورے دیش بھر میں لاغو کرے گی میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں سب سے بڑی ہم سکیم جو لاغو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر غریب محلہ کو ایک لاکھ روپے سالانہ ملیں گے ایک لاکھ روپے ہر غریب محلہ مطلب جو ایک پریوار میں سب سے بڑی جو غریب محلہ ہے پچیس لاکھ تک آپ کو علاج مفت میں ملے گا یہ ہم نے کر کے دکھا یہ راجستان میں ہم نے کر کے دکھا تھا اپنی پردیش سرکار میں وہاں پچیس لاکھ روپے تک لوگوں کو علاج مفت مل رہا تھا وہاں بھاج اپا کی سرکار آئی آج اسی پچیس لاکھ کو گرا کر پانچ لاکھ کی انشورنس پانچ لاکھ کا کر دیا ہے سرکاری نوکریوں میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہنوں کو پچاس پرتیشت آرکشن ملے مطلب سرکاری نوکری جتنی بھی ہے پہلے کے آرکشنوں کے تحت آپ کو ان کی اس کا آدھا محلاؤں کو ملے گا آشا آنگنواری اور مطانین بہنوں کے لیے جو ماندے ہیں اس میں کینڈر کی سرکار اپنا حصہ بڑھائے گی اس کا مطلب ہے آپ کا ماندے اور بھی بڑھے گا کسانوں کی بات میں نے کی آپ کرز میں ڈوب رہے ہیں آپ کو ایم ایس پی نہیں ملتا جی ایس ٹی کی وجہ سے مہنگائی آپ اپار مہنگائی ہو گئی ہے آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کی کمائی نہیں ہوتی ہم چاہتے ہیں کہ جب فصل کا نقصان ہو تو دیس دنوں کے اندر اندر آپ کا بھکتان ہو ایم ایس پی ایک قانون بن جائے اور صرف ایم ایس پی ان اپجوں پہ نہ ہو جس پر آپ کا کوئی فائدہ نہ ہو مطلب کہ جو آپ کی جو یہاں کی اپج ہے اس پہ بھی ایم ایس پی کا قانون بنے کھیتی کے سارے سامان جی ایس ٹی سے مکت ہو جائیں مطلب کی آج جو آپ جی ایس ٹی دے رہے ہیں جس کی وجہ سے جتنے بھی سامان آپ استعمال کرتے ہیں اس پہ جی ایس ٹی لگی ہوئی ہے اور مہنگے ہو گئے ہیں وہ جی ایس ٹی جب آپ جب ہٹ جائے گی تو وہ سامان اور سستے ہو جائیں گے تو آپ کے لئے صفیدہ ہوگی بھومیہینوں کو زمین دی جائے گی اور نیونتم مزدوری چار سو روپے کی ہم کرائیں گے دیکھئے میں نے آپ سے موٹے طور پر جو آپ کے سنگھرش ہیں کسانوں کے جو آپ کے مہنگائی اور بے روزگاری کی سمسیہ ہیں اس کے بارے میں بات کی میں جانتی ہوں کہ یہاں پہ میرے آدیواسی بھائی بہن بہت سارے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کانگریس کی سرکار جب تھی اور جب جب رہی ہے ہم نے آپ کی سنسکریتی کی رکشہ کی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جل جنگل اور زمین پر آپ کا ادھکار ہے اور جیسے میں نے آپ سے کہا اس ادھکار کی رکشہ ہمارا سمویدھان کرتا ہے آج آپ نے سنا ہوگا کہ بھاج اپا کے کئی ایسے نیتا ہیں جو جہاں جہاں بھاشن دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں چار سو سیٹ دے دو اس چناؤں میں ہم سمویدھان کو بھی بدل ڈالیں گے سنا ہے آپ نے یہ سنا ہے کیوں کہہ رہے ہیں یہ ایک طرف سے یہ چھوٹے چھوٹے نیتا اور کچھ ان کے منتری جگے جگے جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم سمویدھان کو بدلیں گے دوسری طرف موڈی جی منج پہ آتے ہیں اور ان کے بڑے نیتا کہتے ہیں کہ ہم سمویدھان کو نہیں بدلیں گے تو جنتا کیا سوچے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھاج اپا کے نیتا بغیر موڈی جی کی اجازت اتنی بڑی چیز کہہ سکتے ہیں پورے دیش بھر میں گھوم کے کہ وہ سمویدھان کو بدلیں گے نہیں بھائیوں اور بہنوں یہ ایک پوری ساجش ہے کہ سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے نیتا منتری الگ الگ نیتا دیش کے الگ الگ کونوں میں جا کر یہ کہیں گے کہ سمویدھان بدل ڈالیں گے اور موڈی جی منچ پہ کھڑے ہو کہ منہ کر دیں گے کہ نہیں نہیں ایسا ہم نہیں کریں گے ایسا پہلے بھی ہوا ہے کہ بات کہیں اور سے وہ بھرتی ہے موڈی جی کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا چناؤ کے بعد وہی بات موڈی جی کر ڈالتے ہیں تو آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ یہ کہلوا رہے ہیں اپنے نیتاؤں سے جان بوجھ کے تاکہ یہ بات پھیل جائے دیش میں شروع میں یہ نکاریں گے اس بات کو کہیں گے کہ نہیں نہیں ایسا ہی کوئی بات نہیں ہے وہ تو نیتا اپنے آپ کہہ گیا اور جیسے ہی ان کو چار سو سیٹ ملیں گی یا جیسے ہی یہ اگلا چناؤں جیتیں گے تو سمویدھان کو بدلنے کی پوری کاروائی یہ شروع کر دیں گے یہ سچائی ہے بھائیوں اور بہنوں ان کی کہ ان کی بات پہ بھروسہ نہیں ہو سکتا یہ سچائی ہے کہ یہ آپ کے ادھکاروں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اسی سمویدھان نے آپ کو ووٹ دیا اسی سمویدھان نے آپ کو ارکشن دیئے اسی سمویدھان نے آدھی واسیوں کی سنسکرٹی کو بچا کر رکھا اسی سمویدھان نے اس دیش کے دلتوں کو آگے بڑھانے کا کام کیا اور یہ اس سمویدھان کو ہی بدلنا چاہتے ہیں یہ آپ کے ادھکاروں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ہیں اور یہ مت سمجھئے کہ یہ کوئی دور کی بات ہے کہ سمویدھان کو بدل ڈالا تو آپ کے جیون پہ اثر نہیں ہوگا یہ بہت پڑی غلط فہمی ہوگی آپ کی اگر آپ ایسا سمجھیں گے آپ کے جیون پہ اس کا ڈائریکٹ اثر پڑے گا سیدھا اثر پڑے گا اگر سمویدھان بدل ڈالا تو آج جو سممان ہم کا جیون جی رہے ہیں آپ آج جو ادھکاروں سے بھرپور جیون جی رہے ہیں آپ کی آپ کھڑے ہو کر اپنی ادھکاروں کو مانگ سکتے ہیں آپ سوال اٹھا سکتے ہیں نیتاؤں سے کی میرے لیے کام کیوں نہیں کرا آپ اپنے ووٹ دوارہ سرکاروں کو بدل سکتے ہیں یہ سب ادھکار مٹ جائیں گے اگر سمویدھان بدل جائے گا تو سب سے بڑی بات آپ کو سمجھنی پڑے گی کی کیا آپ ایک ایسا دیش چاہتے ہیں جس میں بھوش میں آپ کا سمویدھان ہی بدل جائے اور آپ کے ادھکار کمزور کیے جائیں دوسری بات کی ان کی سرکار کس لیے چل رہی ہے اگر آپ کے لیے چل رہی ہوتی بھائیوں اور بہنوں تو یہ جو سمسیائیں ہیں آپ کی یہ آستے آستے مٹ جاتی دس سالوں سے ان کی سرکار چل رہی ہے کہ اندر میں موڈی جی کی کیا آپ کا جیون بدلہ ہے کیا آپ کی سمسیاں ایک کم ہوئی ہیں کیا آپ کی ترقی ہوئی ہے آپ نے تو سنا ہوگا کی بھاج اپا کے نیتا کہتے ہیں کی موڈی جی وشو کے سب سے بڑے نیتا ہے سنا ہے کی نہیں ٹی وی پہ بھی آپ یہی دیکھتے ہیں آپ کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے چھٹکی میں چاہے تو دنیا بھر میں جتنے بھی جنگ ہو رہے ہیں ان کو موڈی جی رکوا سکتے ہیں تو اگر چھٹکی بھر میں موڈی جی اتنے طاقتور ہے کی دنیا بھر میں جتنے بھی جنگ ہو رہے ہیں ان کو روک سکتے ہیں اگر موڈی جی اتنے طاقتور نیتا ہے کی دنیا بھر کے جتنے بھی پردان منتری اور پریسیڈنٹ ہے سب ان کو بہت بڑا مانتے ہیں تو مجھے بتائیے موڈی جی نے آپ کے لیے بے روزگاری کم کیوں نہیں کی موڈی جی نے آپ کے لیے مہنگائی کیوں نہیں گھٹائی موڈی جی نے آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کا کام آپ کے لیے موڈی جی نے ان دس سالوں میں کیوں نہیں کیا موڈی جی خود سکشم بندے رہے آپ جب بھی ان کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں اکیلے دکھتے ہیں ساپ ساپ سترا ہوتا ہے بہت سکشم دکھتے ہیں کیونکہ ساری میڈیا سب کا یہی پریاس ہے کہ آپ کو لگے کہ بہت طاقتور یہ نیتا ہے اچھا ہے لیکن پھر وہ طاقت آپ کی سمسیاں کو سلجھانے کے لیے کیوں نہیں استعمال ہو رہی ہے یا تو اتنے طاقتور نہیں ہے جتنا دکھایا جا رہا ہے آپ کو یا پھر ان کی نیت میں کوئی سمسیاں ہے یا پھر وہ آپ کی سمسیاں کو سلجھانا نہیں چاہتے تو جب میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ سرکار کس کے لیے چل رہی ہے اس لیے پوچھا کیونکہ ہم لوگوں کے لیے جو اس سرکار کو دیکھ رہے ہیں دس سالوں سے یہ بہت پشت ہو گیا ہے کہ یہ سرکار صرف بڑے بڑے ادیوگ پتی اور وہ بھی سارے ادیوگ پتی نہیں موڈی جی کے کچھ گنے چنے ادیوگ پتی مطر ان کے لیے سرکار چل رہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ایک مطر کے لیے چھتیس گھر میں کیا کیا نہیں کروایا انہوں نے آپ کو معلوم ہے کہ انہیں بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کے لیے انہوں نے سولہ لاکھ کروڑ کا لون ماف کیا لیکن آپ کسانوں کا لون نہیں ماف کرتے کسان آمدولن کرتے ہیں قانون لگا دیتے ہیں موڈی جی جس سے کسان پسے گا اور بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کا فائدہ ہوتا ہے لیکن موڈی جی ان کی سنوائی تک نہیں کرتے آج دیش کا لوہا دیش کا کوئلہ دیش کی بجلی دیش کی سڑکیں دیش کے ہوای ادے دیش کے بندرگا دیش کے ہائیوے سب انہیں دو تین بڑے ادیوگ پتیوں کو سوپ دیئے گئے ہیں یہاں سے آپ کو روزگار ملتا تھا یہ سمپتی تھی دیش کی یہ بڑے بڑے پی ای سی او جن کو کمزور کیا گیا جن کے سب سیڈریز ان لوگوں کو دیئے گئے بینکوں کا سارا پیسہ ان لوگوں کو دیا گیا تو یہ سرکار تو انہی لوگوں کے لیے چل رہی ہے کسان کا بیٹا کیا کرے گا گریب کی بیٹی کیا کرے گی چھوٹا کاروباری کیا کرے گا جس کی کمر توڑی جا رہی ہے جی ایس ٹی سے نوٹ بندی سے مشکلوں میں ڈال دیا ہے اس کو دلدل میں ڈال دیا نکل نہیں پا رہا ہے کمائی نہیں کر پا رہا ہے یوہا ادھمی کیا کرے گا ہمارے کاری گھر کیا کریں گے اگر یہ سرکار آگے بڑھتی رہے تو اس سرکار کی نیت ٹھیک نہیں ہے بہنوں اور بھائیوں میں جانتی ہوں کہ یہاں بڑے بڑے نیتہ آتے ہیں آج بھی شاید اتر پردیش کے مکھے منتری یہاں ہے آپ کے ہی ظلے میں کل موڈی جی آئیں گے وہی دھوم دھام سے آئیں گے بڑی بڑی باتیں کی جائیں گے آپ کے سامنے بڑے بڑے وادے کریں گے جیسے پہلے بھی انہوں نے کیے آدھی واسی سنسکرتی کی بات ہوگی لیکن اس کی بچانے کا کام اس کو بچانے کا کام نہیں ہوگا سچائی پہ نہیں اتریں گے آپ سے بے روزگاری کی بات نہیں کریں گے یہ مہنگائی جس سے آپ جوج رہے ہیں اس کی بات نہیں کریں گے آپ کو یہی دکھانے کی کوشش ہوگی کہ بہت طاقتور ہے اور انہی میں آپ بھروسہ کریں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتے ہوں کیا پچھلے دس سالوں میں سب کچھ ٹھیک ہوا نہیں ہوا کچھ ٹھیک نہیں ہوا بہنوں اور بھائیوں مہنگائی بڑھتی گئی بے روزگاری بڑھتی گئی منج پہ آتے ہیں تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں تاکہ آپ کا دھیان بھٹکایا جائے دکھاوے کی راجنیتی ہے اور یہ گہرائی سے اس بات کو سمجھئے آپ نے اندھر جی کو بہت آدھر دیا بہت مانا اسی لئے آج جب میں ان کی پوٹی آپ کے سامنے آتی ہوں تو آپ میرا سممان کرتے ہیں کیونکہ آپ نے ان کا آدھر کیا کیوں کیا دکھاوے کے لئے نہیں کیا آپ نے اس لئے کیا کہ آپ کے گھروں میں آئیں آپ کے بیچ آئیں آپ کی سمسیاں کو انہوں نے سمجھا کوشش کی کہ آپ کو آپ کے پٹے واپس دیے جائیں آپ کو اپنے ادھکار واپس دیے جائیں آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں دکھاوے کی راجنیتی نہیں کی اور آج اس دیش میں پوری طرح سے دکھاوے کی راجنیتی چل رہی ہے آج تو یہ ستھیتی آگئی ہے کہ نیتہ اگر پوجہ بھی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کیمرہ ہونا چاہیے ٹی وی پہ آپ کو دکھنا چاہیے سارا دکھاوہ ہونا چاہیے اندرہ جی بھی پوجہ کرتی تھی ایک کانت میں کرتی تھی اپنے کمرے میں ایک چھوٹا سا پوجہ کا کمرہ بنایا تھا کمرے کے ساتھ وہاں پہ چپ چاپ سے کرتی تھی دکھاوے کے لیے نہیں تھی یہ بات دھرم کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے راجنیتی کے لیے یہ ہماری پرمپرہ نہیں رہی ہے ہمارے دیش کی پرانی پرمپرہ رہی ہے کہ دھرم کا مطلب ہے سیوہ دھرم کا مطلب ہے ستی اگر نیتہ منج پہ کھڑے ہو کے آپ کو جھوٹے وادے کرے تو دھرمک نیتہ نہیں ہے وہ ستی کے پت پر نہیں چل رہا ہے آپ کو وہ وعدہ کیا جانا چاہیے جو وعدہ پورا ہوگا اسی لیے کانگریس پارٹی کی جو گیارنٹی ہے اس کا پرمان آپ کے سامنے ہے کرناتکہ میں ہم نے کہا ہم بہلاوں کو کچھ دیں گے ہر مہینے پیسے دیں گے آج ان کو مل رہا ہے یہاں پہ ہم نے کتنا کام کر کے دکھایا چھتیس گھر میں آپ کو آپ نے خود دیکھا جیسے میں نے گوٹھانوں کی بات کی ماندے کی بات کی آپ نے خود دیکھا کی کام کیا ہماری سرکار نے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آدھی واسیوں کے لیے خاص جو اسی اسٹی سب پلان ہے اس کو ہم لاغو کریں گے وشیش بجٹ زاری کریں گے ہم آپ کے لیے اور دلیتوں کے لیے ون ادھکار قانون والے پٹوں کو ایک سال میں ہم ان پر سب پٹوں کا فیصلہ کروائیں گے اور جہاں آدھی واسیوں کی جن سنکیہ زیادہ ہے ان کشیتر کو ہم انوشوچت شیتر گوشت ضرور کریں گے دیکھئے ابھی بھگیل جی بھگیل جی منچ پہ تھے نکل گئے ہیں کیونکہ اگلی میٹنگ میں جانا تھا انہوں نے بہت سنگھرش کیا آپ کے لیے ان پہ بہت بھائیانک حملہ کیا گیا اور یہ حملہ اسی لیے کیا گیا کیونکہ وہ چھتیس گھر کا سممان بڑھا رہے تھے یہ کہا گیا کہ بہت برشت ہے تمام ان پہ کیس لگائے گئے مجھے یاد ہے ڈیڑھ سال پہلے ہی ان پہ کیس پہ کیس لگائے گیا ان پہ آروپ لگائے گئے لیکن وہ رکے نہیں جب بھی میں ان سے ملتی تھی آپ کی بات کہ میں نے گوٹھان میں ایسا کام کیا ہے کہ دیدی معلوم ہے آج ہم پہ تیس کلو کا راشن دے پا رہے ہیں یہ ساری باتیں ہوتی تھی وہ جو بھرشتہ چار کے آروپ جنہوں نے لگائے سب سے بھرشت تو وہی نکلے بھاج اپا کے بڑے سے بڑے نیتا آپ نے ٹی وی پہ پتہ نہیں دیکھا ہے کیونکہ زیادہ تر ٹی وی اور میڈیا پہ یہ چیزیں آج کل دکھ نہیں رہی ہیں بھرشتہ صرف میں ایماندار ہوں صرف ایک انسان کہتے ہیں کہ دیش میں بھرشتہ چار کے خلاف لڑ رہے ہیں پھر ایک انوکھی بات ہوئی سپریم کورپ نے کہا کی موڈی جی نے ایک سکیم نکالی تھی اور اس سکیم میں جو بھی راجنی تک دلوں کو چندہ دیتا تھا اس کا نام گپت رہتا تھا تو انوکھی بات کیا ہوئی کہ ایک کیس ڈلا اور سپریم کورپ نے یہ تیہ کیا کہ یہ سکیم صحیح نہیں ہے کیونکہ اس سکیم میں جو نام گپت رہتے ہیں اس سے برشتہ چار بڑھ جائے گا سپریم کورپ نے کہا موڈی جی کو اور ان کی سرکار کو کی یہ جو سوچی ہے کی آپ کو کس کس نے چندہ دی اس سوچی کو پاردرشی بناو جنتہ کے سامنے رکھ دو الیکٹوریل بانڈز کہلاتی تھی وہ سکیم تو سب سے پہلے تو سرکار نے کہا کی بھئی سوچی نہیں مل رہی پھر سپریم کورپ کے جج کو گصہ آیا انہوں نے کہا آپ دو دن میں نکال کے دو یہ سوچی تو مجبورن سوچی نکلی جب سوچی نکلی تو سب صاف صاف دکھنے لگا کیا دکھا یہ دکھا کہ جس جس پر چھاپے مارے تھے موڈی جی کی سرکار نے اس کے بعد ان سے چندہ مانگی چندہ مل گئی چھاپے بند جس جس کو دھمکایا تھا چندہ مانگی چندہ مل گئی دھمکانہ ختم کیس سارے بند کاروائی بند پتا چلا کی ایسی کمپنیاں تھی جن کا منافع کم تھا اور چندہ زیادہ دی ہوئی تھی کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب ہے کہ کہیں سے کالا دھن سفید کرنے کا کام اسی الیکٹوریل بند سے کیا گیا تھا آگے میں بتاتی ہوں یہ بھاج اپا کے نیتا جو ہم سب کو بھرشت کہتے ہیں سب پہ کیس ڈال دیتے ہیں کسی پہ ہزاروں کروڑ کا کیس آروب کسی پہ کچھ اور سنیے جس دن وہ نیتا کہتا ہے کہ میں بھاج اپا میں شامل ہونے جا رہا ہوں اچانک سارے کیس گائب اچانک وہی بھرشت نیتا صاف ہو جاتا ہے وہی بھرشت نیتا ایماندار ہو جاتا ہے یہ لوگ پریوار وادکارو پر لگاتے ہیں کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو صرف اپنے پریوار کی پرواہ ہے اگر اندرہ جی کو صرف اپنے پریوار کی پرواہ ہوتی تو آج ان کے شہید ہونے کے تیس سال بعد آپ ان کا اتنا آدھر نہیں کرتے اگر ہمیں صرف اپنے پریوار کی پرواہ ہوتی تو ہم تو آرام کی زندگی جیتے ہمیں کیا تھا لیکن ہم سیوہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں سیوہ کی بھاونہ ہے شردہ کی بھاونہ ہے آپ کے لیے یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم پریوار وادی ہیں پھر کیا ہوتا ہے جس کا بیٹا جس کا جس بڑے نیتا کا بیٹا یا جس کے پریوار کا صدر سے بھاج اپا میں شامل ہونا چاہے اس کو ایک دم تیزی سے لے لیتے ہیں آج میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ بڑے پریواروں کے بیٹے بیٹیاں چاچے چاچیاں سب انہی کی بھاج اپا میں شامل ہو گئے ہیں اس پورے دیش کی پرمپرہ رہی ہے اور مہاتمہ گاندی جی کے سمیے سے نہیں یہ ہندو دھرم کی پرانی پرمپرہ ہے یہ آدیواسی پرمپرہ بھی ہے کہ اپنے جو بڑے ہوتے تھے جو نیتا ہوتے تھے ان سے ہم یہ امید رکھتے تھے کہ وہ ہم سے سچ بولیں گے وہ ہمارے لیے اچھا کریں گے وہ ہمارے ساتھ وشواز گھات نہیں کریں گے اسی لیے آپ گہرائی سے سمجھئے کہ آپ کو بدلاؤ لانا پڑے گا اس بار اگر آپ نے کانگریس کے ہاتھ مضبوط نہیں کیے اور پھر سے آپ پانچ سالوں کے لیے بھاج اپتا کی سرکار لے آئے تو پانچ سال اور اس دیش میں کیا کیا ہوگا اس کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا سمویدھان بدلہ جائے گا آپ کی بے روزگاری بڑھے گی آپ کی مہنگائی اور بھی بڑھے گی آپ کی سمسیائیں بڑھتی چلی جائیں گی یہ دیش بڑے بڑے دیوپتیوں کو سوپا جائے گا یہ نیتا اور بھی طاقتور بنیں گے اور بھی شہرت ہوگی ان کی شان ہوگی ان کی لیکن سب اندر سے کھوکلا ہوگا اور آپ کے جیون اسی دلدل میں پڑے رہیں گے تو اگر اس دلدل سے نکلنا ہے اگر پریورتن چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے اپنے ووٹ سے اپنے ادھکار کو مضبوط کریے اپنے ووٹ کو سوچ سمجھ کر ڈالیے اپنے ووٹ کو اپنی طاقت بنائیے اور اپنی طاقت کے بل پہ کھڑے ہو کر اس دیش میں بدلاؤ لائیے آپ سب نے بہت دھیان سے میری باتوں کو سنا اس لئے میں آپ کو بہت بہت دھنیواد دیتی ہوں جس دن پولنگ کا دن ہوگا یہ دو باتیں ایک جو دیش بھر میں راجنیتی چل رہی ہے اس کو بدلنے کی بات اور دوسری جو گہری سمجھاوں کا سامنا آپ کر رہے ہیں ان کے سمدھان ڈھونڈنے کی بات ان کو آپ اپنے من میں رکھ کر پورے ویویک سے اپنا ووٹ دیجئے مجھے پوری امید ہے اور میں جانتی ہوں کہ اگر آپ سمجھداری سے اپنا ووٹ دیں گے تو یہاں کے امیدوار کانگریس کے امیدوار کو آپ جتائیں گے اور ایک بار پھر دس سالوں بعد ایک ایسی سرکار کے اندر میں لائیں گے جو آپ کے لئے کام کرتی رہی اور آپ کے لئے پوری شردہ سے سیوہ کریں دھنیوار جانت دھنیوار پریانکہ جی ہم آپ کے ابھاری ہیں اور آپ کے پریوار کے ہم سب ریڑی ہیں کہ جنہوں نے اس دیس کے لئے سروس نچھاور کرنے کا کام کیا ہے آپ سب بتائیں کہ ہم سب گاندھی پریوار کے صدس ہے پریانکہ جی کے ساتھ ہے دونوں ہاتھ اوچا کر کے آپ سمرتن دیجئے میں ابھار پریدرشن کرنے کے لئے جیلا کانگریس کمیٹی کے ادھاکش چندر پروہ جی کو آمنتید کرتا ہوں ابھار پریدرشن کریں چندر پریدرشن کرنے کے لئے ہمارے بیچ میں اکھیلہ بھارتی کانگریس کمیٹی کی مہا سچی و آدھاڑنیا ترینکہ گاندھی جی اپستی تھے ہمارے بیچ میں ہمارے چھتیز وڑ کے پرباری سچین پیارٹ جی اپستی تھے ساتھ میں سر پرباری چندر نیادو جی اپستی تھے ہمارے بیچ میں بپیز بھگی جی اپستی تھے آدھاڑنیا ہمارے سمسطہ منج کو میں کے لئے آبھار پریدرشن کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں کہ ہمارے سنکر پر علی کو سنکر پر دلا کر بھئیہ ویڈیس بھئیہ کو جیتانے کے لئے آپ لوگوں نے سبھا کو سمبودیت کیا میں آپ لوگوں کا بہت بہت آبھاری ہوں اور ہمارے سمسطہ جی لے کی کانگریس آئے سبھی کا میں بہت بہت آبھار کرتی ہوں کہ چھبیس تاری کو آپ ویڈیس بھئیہ کو ہمارے لوگ سبھا پرتیاسی کو جیتائیں گے دھنو آد جائے ہنگ جائے بھارا جائے چھتیزگر